بسم اللہ الرحمن الرحیم مارو رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اطلاع اب تک پہنچ چکی ہوگی کہ فیض سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شاہرہ دستور پہ اس پہ ہے اسلام آباد ہائی وے پہ کچھ لوگوں نے ہنگامہ کر رہے ہیں کچھ کی حکومت کے حق میں فیصل وابڈا صاحب کے تو خیر ایسی توقع ہے ان سے اور کیا توقع ہو سکتی ہے آدم نظیر تارڈ صاحب نے وزیر کانو میں بعض عجیب و غریب بیانات دی ہے حیرت ہوتی ہے کہ حکمران بعض اوقات بدلتے ہوئے وقت کی نویت کو سمجھ ہی نہیں سکتے ذرا آپ اس کا تصور کیجئے کہ منفی حربیں اب بھی استعمال کیے جائیں انہوں نے کہا عظم نظیر تارڈ نے کہا یہ سیاسی فیصلہ ہے پلان دفعہ کے خلاف ہے اور انہوں نے کہا فارورڈ بلاگ بن جائے گا یہ ظاہر ہے یہ اپنی زبان تو نہیں بولتے یہ دوسرے لوگ کی زبان بولتے ہیں یہ آزاد لوگ تو نہیں ہیں آپ ذرا اس کا تصور کریں کہ عمران خان بھوکڑ تال کر دیں مزید منفی حربیں اگر استعمال کیے جائیں کیا وہ تنہا بھوکڑ تال کریں گے درجنوں شہروں میں اور سینگڑوں قصبوں میں اور ہزاروں دہات میں بے شمار لوگ بھوکڑ تال کر دیں گے اس کی possibility ہے کیا کرے گی حکومت حکومت کی جب رٹ ہوتی ہے تو کل پچیس ہزار انگریز تھے پرزغیر میں جب تک ان کی رٹ رہی جب بیریہ میں بغاوت ہو گئی سیاسی تحریکوں کے بعد تو کسے پاک ہو گیا جب عدلیہ نے فیصلہ کر دیا اور فیصلہ بھی آٹھ ججوں نے نہیں کیا ہے درحلقیقت گیرہ ججوں نے کیا تین باقی نے بھی اتفاق کیا ہے صرف قاضی صاحب نے اور ایک اور جج نے اختلاف کیا اور اتنے شدید دباؤں میں جس سے زیادہ دباؤں کبھی ڈالا نہیں گیا عدلیہ پر عدلیہ پر یہ نہیں صرف پارٹی پر پارٹی کے حامیوں پر میڈیا پر کبھی ایسا بھی ہوا تھا دنیا میں کہ ٹی وی چینلوں پر فلان جو سب سے پپلر لیڈر اس کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا کبھی یہ بھی ہوا تھا کہ اخبار نفیسوں کو ملک چھوٹنا پڑے کبھی یہ بھی ہوا تھا تو لوگ ٹی وی سے نکالے جائیں بے شمار لوگ نکالے جائیں اور کبھی یہ بھی ہوا تھا کہ سو دو سو چار سو آدمی ملوثوں اور ہزاروں آدمی گرفتار ہو جائیں کبھی یہ بھی ہوا تھا کہ عدالتیں جو ہیں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دس دس بار زمانت لیں اور کسی کو رہا نہ کیا جائے سنم جعوید اس کی مثال آلی ہے حمزہ اس کی مثال ہے سنم جعوید سب سے بڑھ کر کبھی یہ بھی ہوا تھا کہ ججوں کے گھروں میں کیمرے لگائے جائیں کبھی یہ بھی ہوا تھا ججوں نے سپریم جوڈیشنٹ کانسل کو خطوط لکھے ہو اگر عمران خان بھوکڑ تال کر دیتے ہیں اور بھوکڑ تال کریں گے تادم مرک میں نے شروع میں بھی کہا تھا جب یہ ایک قضیح شروع ہوا تھا کہ آپ اسے جانتے نہیں ہیں ہم لوگ اسے جانتے ہیں یہ جو اس طرح کے فیصلے طاقت کا نشہ میں کیے جاتے ہیں کہ ہم اسے ٹرانڈلو نوان شریف نہیں ہے وہ زرداری نہیں ہے ہر آدمی کے اپنی الگ شخصیت ہوتی ہے اور جس آدمی کو لیڈر نہیں مرشد کہا جاتا ہے میں تو اس کے حق میں ویسے نہیں ہوں لیڈر تو بہت لیڈر بھی ہوتا ہے خوبیاں ہوتی ہیں تو خامیاں بھی ہوتی ہیں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں آپ لوگ جس کے لیے جانے دینے کے لیے تو قربان ہیں جس کے کمیز پر دسخط کر دے تو اس کی قیمت ہو جاتی ہے اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں روپاہ ہے اور صرف پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں وہ لیڈر ہے دنیا میں جہاں کئی سروے ہو رہے ہیں امریکہ میں اس صورتحال کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی ایک سیسی قوت بن گئی اور اثر انداز ہونے لگی ہے بنگلہ دیش میں وہ پاپولر ہے ملائشیا میں انڈونیشیا میں پورے مشرق بستہ میں تو سروے بھی ہو چکے ہیں بنگلہ دیش میں یہ جو اوورسیز کمیونٹیز ہیں کوئی ایک جمعانے میں تو آدھے عرب ہوتے تھے امریکہ میں عربوں میں بے پناہ وہ پاپولر ہے اب یہ بات قبل فہم ہے کہ عربوں نے کئی آج مجھے پتہ چلا کئی لوگوں کا ایک اس کے پڑوسی ہیں ڈونلڈ ٹرم کے ایک پاکستانی جو بہت عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں جہاں بہت سی کہانیاں بھی منظر عام پہ آئیں گی دیکھئے فیصل وابڈا نے اگر یہ کہا فارورڈ بلاک بن جائے گا تو اس وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے کچھ صحیح ہوتی ہیں جو اسے بتائی گئی ہوتی ہیں یہ طاہر ہے اور کچھ غیر طب مطلب جو آدمی بوٹ رکھ سکتا ہے میز پہ فوجی بوٹ رکھ سکتا ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ جنرل رضوان آئیسے کے جو چیف ریجر جس زمان میں رینجرز کے وہ سربرات ہیں سندھ گئے اس وقت دونوں نے اس کے انتخاب کیا تھا ایک کھلنڈر لڑکے کا اور پی ٹی آئی کی غلطی یہ ہے باوجود اس کے جادات چھپانے کے اور زمینی الیکشن میں پانچ میں نمبر پر آنے کے جہاں وہ پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیڈ تھی کراچی میں اس کے باوجود اسے وزیر بنایا گیا اور کوئی نظام ہی نہیں تھا وہ آئی بی کے ایک چیف صاحب ہوتے تھے آزم خان کے لگائے ہوئے وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ آدمی مل چکا ہے ادھر اور بھی کئی لوگ تھے تو اس پہ تو کوئی تحجیب نہیں مگر آزم نظیر طارد صاحب کے تحجیب ہے آجہ پہلے اس میں بات کر لیتا ہے جی فارورٹ بلاک کیسے بنے گا جی فارورٹ بلاک یعنی بیس سو بائیس میں وہ جو لوگ کھڑے کیے گئے جب عمران خان کے حکومت ختم کی گئی اس کے بعد تو پھر روتے رہے نا نون لیگ والے کہ انہیں ووٹ نہیں دینے چاہیتے پی ٹی آئی کے غدداروں کو راجرہ از کے کیا ہوا وہ سب کے سب تقریبا ہار گئے دو تحجیب جیٹے اس نے جیت لی تو فارورٹ بلاک ان حالات میں لوگ پاگل ہیں لوگ جو ہیں وہ لالچ میں تو آ جاتے ہیں مگر حالات سازگار ہو نا تو لوگ جو ہیں وہ اپنے حلکوں میں تو گھوم پھر نہیں سکیں گے آزادی کے ساتھ جب دل بدل جاتے ہیں حالات بدلتے ہیں اس کا مطلب ہے دل بدل گئے یہ ہم ایران میں دیکھ چکے ہیں افغانستان میں دو بار دیکھ چکے ہیں دنیا کے کتنے ملکوں میں ہم دیکھ چکے ہیں سودان میں دیکھ سکے ہیں جنوری سودان میں وہ تیمو جو جزیرہ ہے انڈونیشیا کا وہاں دیکھ سکے سیچویشن جب بدل جاتی ہے ساری تاریخ انسانی یہی ہے تو فارورٹ بلاک کیسے بنے گا جی یہ تو کوئی قابل فہم بات نہیں ہے وہ ووٹ دینے کے قابل ہی نہیں رہیں گے جو لوگ فارورٹ بلا ووٹ کیسے دیں گے آئین میں اس کی گنجائش کہاں ہے پھر اپنے لوگوں کے انہیں رد عمل کا مظاہرہ کرنے پڑے گا جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اس کے بعد طوفان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو کچھ کشمیر میں ہوا سرنڈر کرنا پڑا ہے نا حکومت کو پاکتون خواہ میں حکومت دینا پڑی چاہتے تو نہیں تھے دینا ان کا بس چلتا تو کلیشن گورنمنٹ بناتے ہیں نون لیگ کی اور پیبل پارٹی کی اور مولا حضور رحمان کی بس تو نہیں شلا اور اتنی خوف و دہشت کے باوجود دو تیائی شیٹیں وہ جیت گئے یہ تو آٹھ فروری پہ فیصلہ ہو گیا تھا جب وقت بدلتا ہے جو لوگ وقت کا فرمان نہیں پڑ سکتے وقت انہیں روند کر گزر جاتا ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دیا بجلی کے بلوں نے خاص طور پہ اور ابھی اس میں اضافہ ہونا ہے ابھی پٹرول میں اضافہ ہونا ہے ابھی گندم کے کاشکار جو ہیں وہ کوئی منظم تو نہیں ہے نا ابھی انہوں نے اپنا رد عمل ظاہر کرنا ہے وہ تو ان کا لیڈر ملا ہوا تھا میں دوسری وقت آپ کو بتا دیا تھا وہ تحریک چلنے نہیں دے گا لیکن وہ لیڈر مستقل طور پہ تھوڑی رہے گا اور ووٹ آ رہے ہیں تو اس وقت وہ لیڈر سے پوچھنے تھوڑی جائے گے ابھی تو رد عمل وہ تو شکل ہونا ہے ٹک ٹاک پہ حکومتیں نہیں چلتیں اور شہباز شریف جیسے لوگ ملک نہیں چلایا کرتے وہ نمبر دو پوزیشن پہ کام کر سکتے ہیں یعنی کیا ہوا ان کے ساتھ انہوں نے مبارک بات کا پیغام بھیجا بریٹرش پرائیم منیسٹر کو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا آٹھ حرکان اسمبلی کو مبارک بات دی آٹھ ہیں غالباً پاکستان ہی یہ چھے ہیں انہوں نے جواب نہیں دیا اقوام متحدہ نے کیا کہا امریکی کا انگریس نے کیا کہا یہ بار بار یاد دلانا پڑتا ہے ایسا یعنی حافظہ جواب دے جاتا ہے طاقت کے نشے میں اور انتقام کے نشے میں جو لوگ ہوتے ہیں سامنے کی بلکل بات سمجھ بھی نہیں آتی بینر پہ لکھے حرف خوش آمد پہ جو خوش ہے دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر بھی دیکھے یعنی کیا ہوا ایسے لوگوں نے پرویز خیٹے کو کس نے ہرائے نام ہی معلوم نہیں ہے پر امد دستگیر کو کس نے ہرائے مجھے تو نام معلوم نہیں ہے ایسا برا حافظہ تو میرے نہیں ہے اگرچہ بہت اچھا بھی نہیں ہے وہ خود روئے کہ اس نے تو کمپین ہی نہیں چلائی اور وہ حیرت زدہ نہیں تھے صرف خوف زدہ بھی تھے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ستر ستر ورسے جو جمع جمع سیاسی خاندان تھے جنہیں ہرانے کا کوئی تصور نہیں تھا وہ کاغت کے پرزوں کی طرح اوسف کارڈز کی طرح ختم ہو گئے جس آدمی نے کمپین ہی نہیں چلائی وہ جیت گئے کمپین کہاں چلائی کمپین چلانے کا تو موقع دیا ہی نہیں گیا راجہ سلطان سکندر کے ہوتے ہوئے اور جنابے جو اب وزیر داخلہ ہیں جو وزیر اعلیٰ تھے محسن عقلوی صاحب ان کے ہوتے پر مہم چلائی جا سکتی تھی اور پوشت پناہ ہی کیسی انہیں مجسر تھی نواز شریف کو تو بادشے ڈکلائر کر دیا گیا تھا کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ ہوای اڈے پہ جائیں لوگ اور وہاں جا کے اپنے انگوٹھوں کے اور انگلیوں کے نشانات لگوائیں کبھی ایسا بھی ہوا تھا تو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ستر ہزار جالی بھوٹ جو ہیں وہ وہ شامل کر دیا جائیں تو لوگ کو سمجھ بھی نہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھی سیچویشن بدل گئی ہے یہ انیس سو اٹھاسی نہیں ہے انیس سو نووے نہیں کا اشرہ نہیں ہے یہ دو ہزار دو کے الیکشن بھی نہیں ہے یہ نواز شریف صاحب اپنا سمان لے کے بھاگ گئے تھے بھائی اب پارٹی ایمپورٹنٹ ہے پی ٹی آئی ایمپورٹنٹ ہے پارٹی ہے ادھر تو خاندان ہے زرداری خاندان ہے وہ ہے نواز شریف خاندان ہے آپ کو مولانا فضل الرحمان کے رویے سے بھی اندازہ نہیں ہوا بھائی ہارے تو وہ پی ٹی آئی سے پھر کیوں کھڑے ہو گئے وہ آپ کے خلاف ایک تو خیر وجہ یہ تھی وہ سمان لے نواز شریف نے ان کے خلاف سازش کی اور زرداری صاحب نے کامشی سے ان کا ساتھ دیا لیکن وہ لوگوں کی نبس پہچاننے والے سیاسدان ہے اب پھر انہوں نے انہوں نے ایک بیچ میں غلطی کی کہ مخصوص نشستوں پر مخالوت کر دے پیٹی آئی کی لیکن اب پھر انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے تعلقات جو ہیں وہ میدہ خوشگوار رہیں گے اور بغیرہ بغیرہ اور مصبت رد عمل کا اظہار کیا ہے دیکھیں دو تہائی اکثریت اسمبلی میں ختم ہوئی سینٹ میں بھی ختم ہو جائے گی اب اپنا چپن ان کے ارکان ہیں سکسٹی سیون چاہیے اب وہاں تو پچیس میں سے اکیس سیٹیں جو ہیں وہ خاتین کی جیت لے گی اندازہ یہ ہے پیٹی آئی اور اقلیتوں کی چار کی میرا خیل چار کی چار جیت لے گی اور سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی مالا فضل الرحمن کے آٹھ ارکان ہیں وہ کیوں آپ کے ساتھ دیں گے کیوں آپ نے مستقبل تاریخ کریں گے اور ساتھ دیں بھی تو دو تہائی اکثریت نہیں بنتی اور قومی اسمبلی میں ہے ہی نہیں وہ سارے منظوبے جو تھا آئینی ترابیم کے وہ ختم ہوئے نون لیگ کی سیٹیں جو ہیں وہ اسمبلی میں جتنی بھی ہیں تعداد آپ کا معلوم ہی ہے دراصل تو سترہ ہی ہے نا لوگوں میں جاتا نہیں سکتے وہ جہاں جاتے ہیں ان کا مزاق اڑتا ہے آوازیں کستے ہیں لوگ لندن میں نواز شریف صاحب تشریف لے جائیں ان کے گھر کے بھاری تمہا ہوگا کسی ملک میں جا نہیں سکتے جنب آجوہ گھر سے نہیں نکل سکتے مولانا فضل الرحمان کا لہجہ تو پی ٹی آئی سے زیادہ سخت ہے بھائی اس لیے کہ وہ اتنا آگے چلے گئے کہ اب واپس نہیں آسکتے واپس آئیں گے تو وقت انہیں ملیہ میٹ کر کر رکھ دے گا اور وہ ایک نام مقبول اور ناہل حکومت کی تحید کیوں کریں گے جسے ختم ہو جانا ہے برقرار تو نہیں رہ سکتی دنیا کی کوئی طاقت اسے برقرار نہیں رہ سکتی افغانستان کا مسئلہ اتنا سنگین دہشت گردی کا تعلق تو افغانستان سے ہی ہے نا یعنی انڈیا سے ہے مگر افغانستان زمین مجسر نہ ہو تو وہ اپنا افغانستان سے کون مذاکرات کرے گا عمران خانم اللہ فضل الرحمن کے سوا کیوں نہیں گئے بلاول انہیں پتہ تھا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا سر تو میری کا برتاہ کیا جائے گا میرے ساتھ وہ کون جائے گا شاہباز شریف کو ویلکم کریں گے وہ نماز شریف کو ویلکم کریں گے مریم نماز کو ویلکم کریں گے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی مولانا مظل الرحمن نے کہا جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتی ہے پی ٹی آئی کے لئے خیر سغیلی کا اظہار کرتی ہے دونوں جماعتوں کے تعلقات میں بہتری کی انہوں نے امید ظاہر کی پراپر گھنڈے کے محاذ پہ جو چھوٹی موٹی انہیں کامیابی ہوتی ہے وہ وقتی ثابت ہوتی ہے مضلہ شیر افضل کے بارے میں کہا گیا پارٹیز نے نکال دیا پارٹیز نے نکال دیا رکنیت ختم کر دی عمران خان نے کہہ دیا ارے بھائی ایک فکرے میں سارے غباروں کی ہوا نکال دی بیریسٹر گوھر نے انہوں نے کہا کتن ہرگز اس کی رکنیت ختم نہیں ہے ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے اور شیر افضل کیا ملہ یہ ہے جذباتی ضرور ہیں دیوانے تو نہیں ہیں کہ اس وقت پارٹی کو چھوٹ دیں گے ان کے بڑی پپلیریٹی ہے ویسے زیادتی بھی پھر ایک پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی نہیں ہے احتجاج کر ہی جماعت اسلامی جو ہے وہ مہنگائی کا جو طوفان اٹھا ہے اور جسے ابھی اور بڑھنا ہے چھبیس جولائی کو اسلام آباد میں دھرنا دینے والے ہیں اور چھوٹیس کو اور پچیس کو ملک بھر سک کافلے جو ان کے چلیں گے اور ورکر ان کے کمیٹڈ ہیں ابھی آپ نعمر رحمان کی گھن گھر سنیں گے اور مولانا ہدایت اور رحمان کی بھی جو ایک عوامی ہیرو بن کے ابرے ہیں افغانستان میں حق دو تحریک کو جماعت اسلامی زخم خورتا ہے کراچی کے الیکشن کی بلدیتی الیکشن کی اور ظاہر ہے کہ نیا امیر جو ہے وہ اپنی حصیت منوانے چاہے گا انہیں ترقیب دینے کی کوشش کی گئی مگر ناکام رہی نعمر رحمان ایک کوئی شاہانہ زندگی تو نہیں گزارتے انہیں آپ کیا ترقیب دیں گے اور پارٹی میں فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں ایک اور مولانا صاحب ہیں ہیدو اخبار نمیس لیکن بڑا زومِ تقبہ ہے اور خطِ عظمت ہے انہوں نے کہا کہ شکست دے دی اپنا قاضی عیسیٰ صاحب کو جیسے منصور علی شاہ نے جیسے منصور علی شاہ کے پاس ضرور جوائر کے امبار ہیں وہ کسی کو خوفزدہ کر سکتے ہیں وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں اور وہ تو کم انہوں نے ریمارکس دیئے دوسرے ججوں نے زیادہ دیئے تو ججوں کو خرید سکتے ہیں یا وہ کوئی سیاستدان ہیں جوڑ توڑ کریں گے چیف جسٹر تو جب انہیں بننا ہے تب ہی بننا ہے نا انہوں نے کوئی الیکشن میں حیثہ لینا ہے تو یہ جو تعویلیں ہیں دلیل کی جگہ تعویل نہیں لے سکتی طاقت دلیل کی ہوتی ہے وہ کتنی دفعہ میں نے قرآن کریم کے آتاہب کو سنائی جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا اور جو جیا زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا جب بنیاد ہی نہیں ہے سیٹیں ہی جائے لی ہیں ایم کی ایم کی ساری جائے لی ہیں نون لی کی جو ہیں تین چودہ ہی جائے لی ہیں جب بنیاد ہی نہیں ہے تو معاملہ کیسے آگے چلے گا اور پھر یہ مہنگائی کا توفان بجلی کی بل یہ واقعہ ہے کہ لوگ اپنا گھرلو سامان بیچ کر بجلی تو ایک ایڈکشن ہے نا یعنی ایک چیز ہے وہ ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ فائنلی جیسے میرچ ایک ایڈکشن ہے تمباکو ایک ایڈکشن ہے چینی ایک ایڈکشن ہے لوگ چھوڑ تو نہیں سکچائے ایک ایڈکشن ہے باقی چیزیں جو ہیں ایڈکشن ہیں ہی جو زیادہ اخترناک ہیں بجلی کہ اب لوگ کیا کریں گے کہ جی ان کو تین مہینے کے لیے ریلیف دے دیں گے تین مہینے کے بعد کیا کریں گے کہ جی ان کو سستے سولر پہنے لگوا دیں گے آپ نے کپیسٹی پیمنٹ تو کرنی ہے جو اتنا بڑا فراڈ ہو چکا آتے ہیں تالیس ہزار میگا وارڈ بجلی بنتی ہے اس طرح مال جو عیدی نہیں ہوتی کارخانے بند پڑے ان کو پیسے دینے ہیں اور فیکٹوریاں آپ کی اپنی ہیں لوگ کیا اندھے ہیں یا آپ کے فرنٹ مین ہیں یا وہ لوگ ہیں جو آپ کو برائب کرتے ہیں 2.9 سنٹ پہ بجلی مل سکتی ہے سولر اور دو لاکھ میگا وارڈ بجلی پیدا ہو سکتی ہے گلگت بلدستان میں پانی سے اور تھر سے پیدا ہو سکتی ہے چھ سات روپے یونٹ تو اس میں تھوڑا سا وقت ہی گزارنا تھا تھوڑا سا وقت لگ جاتا لیکن یہ جلدی تھی نا کیک ویکس کی تو اب اس کی کیمت چکانے کا وقت آ گیا ہر چیز کی مقابات عمل کی دنیا ہے ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے یہ دوڑی ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے چلے جائیں گے اور اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا آپ کو جو سہارا ملنا تھا مل گیا اس سے اگر آپ فائدہ اٹھا سکتے تو ایوان سہدر کا بجٹ دگنا نہ ہوتا پرائیم منسٹر کے سیکریٹریٹر کے لیے 43 کروڑ رپے ان کے دفتر کے لیے زائد نہ کیا جویزے تو انہوں نے بھی کیا علی امین گنڈپور نے اگر اچھا کام بھی کیا انہوں نے الیکشن نہیں حلب نہیں اٹھانے دیا جو ارکان اسمبلی کو صبح اسمبلی کے ارکان کو اور وہ اس کے نتیجے میں سینٹ میں وہ بچ گئے اس معاملے میں تو وہ دالہ ثابت ہوئے یا کسی نے اچھا مشورہ دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد طریق انصاف کے کارکنوں کے اور ارکان اسمبلی کے حوصلے آسمان کچھ چھو رہے ہیں اور سنی اتحاد کونسل کے جگہ تحریک انصاف نے لے لی ہے اگرچہ صاحب زیادہ حامد رضا کا قد اس سے کچھ اور بڑا ہے مشکل وقت میں وہ کھڑے رہے اور انہوں نے نہ کوئی بڑک ماری نہ کوئی روئے پیٹے ان کا لہجہ استوار رہا ان کی اہمیت کم نہیں ہوگی ان کی اہمیت بڑے گی انہیں نے مشکل وقت میں حسان کیا تحریک انصاف پہ اور وہ نسبتاً اب ایک بڑے لیڈر بن کے اگریں گے دیکھئے نا فیصلے اب عدالتوں سے کس طرح کے سادر ہو رہے ہیں سنم جعوید کے فیصلے بار بار آئے لیکن نہیں رہا کی گئی اب دون رہا کرنا پڑے گا اور اگر نہیں کریں گے تو اس کے بہت سنگین نتائج ہوں گے تفصیلی فیصلہ اس کا جاری ہو گیا ہے اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سنم جعوید کے خلاف کوئی شواہد موجود ہی نہیں ہے اور بار بار اسے مقدمات میں نامزد کرنا بدنیتی کا مظہر ہے شباہد ہی نہیں ہے بدنیتی کا مظہر ہے مقصد کیا تھا عدالت نظام کے شکست دینا عدالت نظام سے کس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا رہا ہے ایک دفعہ نہیں ہر حکومت کرتی رہی ہے لیکن وہ جی جو نے ٹھیک کہا تھا مولوی تمہین الدین والے کیس سے زیادہ خوفناک کیس ہے رائے امہ کی زورتحال اس وقت یہ نہیں تھی تو عدالت نظام میں تو آپ نے ججوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی اس کا الٹا نتیجہ نکلا آدمی سبق سیکھتا ہے سمیدار آدمی اور جو نہیں سیکھتا سبق اسے پھر وقت سبق سکھاتا ہے الیکشن کمیشن پہ بڑا برا وقت ہا پڑا بہت ہی برا وقت ہا پڑا ان کے اسٹیوے کا مطالبہ زور پکڑتا جائے گا خود وہ کہتے ہیں اس ایسی فیصلہ ہے وہ فیصلہ تو سیاسی تھا بلہ چھیننے کا خود سپریم کورٹ نے با الفاظت دیگر یہی کہہ دیا نا کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریف کیا ہے اور سلطان سکندر صاحب کے لیے بہترین صورت یہی ہے کہ اسٹیوے دیں اسٹیوے تو انہیں دے نہیں ہوگا اس کے سوا کوئی چارے نہیں ہیں اور نئے الیکشن تو کرا نہیں ہوں گے جتنا وقت زیادہ گزرے گا اتنی محیشت زیادہ تباہ ہوگی منی لانڈرنگ زیادہ ہوگی سینٹ میں میں آپ کو بتا چکا ہوں امریکی سینٹ میں قرارداد پیش ہونے والی ہے اس کے بعد بات پابندیاں لگ سکتی ہیں بعض اور واقعات ہو سکتے ہیں اور جب امریکہ میں اس طرح کے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان پر ذرانداز ہوتا ہے ساری دنیا پر ذرانداز ہوتا ہے آج کے فیصلے سے ایک اور چیز واضح ہوئی کہ عدلیہ جو سپیریر کورٹس ہیں وہ پارلیمانی نظام کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں اور جمہوریت کی روح کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں اور وہ پارلیمانی نظام نظام کو ختم کرنے کی کوشش کا حصہ بالکل نہیں بنے گی اور کوئی ایسی کوشش کی گئے گی تو عدلیہ کی حمایت حاصل نہیں ہوگی اب آپ یہ کریں کہ ججوں کو نکال دیں ججوں کو کیسے نکال دیں گے اس کے لیے تو حالات سازگار نہیں ہیں اس سے اور خرابی ہوگی برما والی ضرورت حال پیدا ہو جائے گی پارلیمانی نظام مقدس نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں صدارت نظام نافذ کر دے جائے طاقت سے نہیں ہو سکتا حضور وہ تو ہو سکتا سارے صوبے متفق ہوں رائے امہ ہموار ہو اس کے لیے دس بیس برس کی کوشش چاہیے اور نیک نیتی سے چاہیے اور اس کے لیے چھوٹے صوبے چاہیے اور ان کو اختیارات دینا پڑھیں گے اور بلدیتی ادارے بنانا پڑھیں گے یہ کوئی تجربہ گا ہے لیبارٹری ہے اور یہ پچیش کروڑ آدمی جو چوہے ہیں لیبارٹری میں تجربہ کرنا کے لیے رکھے گئے وزیر قانون صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس مقدمے میں فریق ہی نہیں تھی پی ٹی آئی نہیں تھی تو کون فریق تھا آدم نظر تارے صاحب یعنی سنیت داد کونسل جو تھی کیا وہ اقبال کا شہر ہے کہ الفاظ کے پیچھوں میں انہوں نے لچتے نہیں دھانا الفاظ اس کے مطلب ہے صدف سے کے گوھر سے ارے بھائی پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں سنیت آت کونسل میں گئے اسی سے بلہ چینہ گیا تھا اور اس پہ دو دفعہ دلائل دیئے انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے ہم پہلے بھی لاکھ میں ان کا ذکر نہیں کرے وہ بڑا اچھا مقدمہ انہوں نے لڑا یعنی اتنے شدید دباؤں میں انہوں نے اپنا حوصلہ ان کا برقرار رہا اعتماد برقرار رہا صبح لاہور دوپر شام کو اپنا اسلام آباد کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ الیکشن بھی لڑا انہیں حالات میں اور بات انہیں کچیف جس سے سب کرنے نہیں دیتے تھے قانون کی روح کو دیکھا جاتا ہے الفاظ کو تھوڑی دیکھا جاتا ہے داندری کے خلاف درخواست الگ سے انہوں نے دے رکھی ہے پی ٹی آئی نے جس کی سماعت ہی نہیں ہوئی اور اس کی سماعت ہوگی ایک دن ہوگی اور آٹھ ججوں نے نہیں فیصلہ دیا ہے میں نے پہلے بھی عرص کیا گیرہ ججوں نے دیا تین نے ججوں نے اس کو فیصلے کو تسلی بخش قرار دیا جیسے یا یا افریدی نے بھی پی ٹی آئی کو وہ شیٹوں کا حفدار کریں صرف قاضی عیسیٰ صاحب اور ان کے رفیقے کار جیسے سمندخیر لیں اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے فیصلہ چیلنج نہیں ہو سکتا بدیرے قانون صاحب کہتے ہیں کہ ابھی اسے بغاہر کریں کہ نظر سانی فل کوٹ کا تو فیصلہ ہے تو چیلنج کیا ہوگا جن ججوں نے سوچ سمجھ کر اتنے بڑے کرائیسز میں یہ فیصلہ دیا ہے وہ اس فیصلہ کو تبدیل کر دیں گے دیکھئے مایوسی ختم ہو گئی اور مایوسی کی لہر جب ختم ہوتی ہے امید ابرتی ہے اور امکانات کے دروازے کھلتے ہیں تو انسانی صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے امید ایک عجیب چیز ہے جب کسی معاشرے میں تبدیلی آنا ہوتی ہے تو لوگوں میں امید جاگ اٹھتی ہے پہ در پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں یہی نشانییں ہوتی ہیں اسی کو کہتے ہیں آوازِ خلق کو نکر ہے خدا سمجھو پاکستانی ہیں پاکستان میں دو تہائی اور سمندر پار پاکستانی میں تین چوتھائی کی حمایت حاصل ہے عمران خان کو اب ایسی پارٹی کو آپ کیسے روک سکتے ہیں البتہ وقت کا تیون نہیں کیا جا سکتا یہ جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ جی وہ ملکی تو کمر ٹوٹ گئی اور ایسا ہو گیا خدا کہے بندوں ایک ہزار سال انڈیا غلام رہا ہے کتنی بار یہ اس کی مثالیں میں نے دیا ہیں کہ انگلینڈ پہ وائیکنگز نے رول کیا ہے نارمنز نے رول کیا ہے رومنز نے رول کیا ہے حتیٰ کہ فرانس نے کیا ہے امریکہ میں کیا تھا سینکڑو آج ہی مر جاتے تھے فولم والے دن کتنے غلام بنائے گئے تھے کتنے ریڈ انڈین قتل کیا گئے تھے نئی قومیں اسی طرح دیکھئے ہر کرائسز میں ایک اپریجنیٹی ہوتی ہے اور یہ تو آٹھ فریوری کو فیصلہ ہو گیا تھا صرف یہ ہے کہ لوگوں کو خوفزدہ رکھا گیا خاص طور پر سندھ اور پنجاب کا یہ مزاج نہیں ہے مگر یہ ہے کہ جب لوگوں میں امید جاگ اٹھی اور بلولہ بیدار ہو گیا یہی ہوتا ہے بھائی سو سال انگریز حکومت کرے سو سال کیا انفیکٹو ڈیڑھ سو سال حکومت کرتے رہے ایک دن انہوں نے پتا چلا چیزوں کی ایک قیمت ہوتی ہے ایک سے زیادہ قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا ایک حد تک ہوتی ہے یعنی ہوا کیا تھا کہ کالونیز کو کیوں چھوڑنا پڑا بلوار ہوئی پہلی پہ دوسری ہوئی کہ انیس سو چھتیس کے بعد کالونیز سے کے آمدن جو ہے جن ملکوں کے پر قبضہ کر رکھا تھا برطانیہ نے وہاں اخراجات جو ہیں وہ آمدن سے بڑھ گئے تھے ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اب آپ قیمت نہیں چکا سکتے لہذا جانا ہوگا اور جب جانا ہو تو دیکھئے برطانیہ نے گریسفولی ریٹریٹ کیا اور کم ات کم نقصان جنگ کے نقصانات تو اپنی جگہ ہے ایک سپر پاور کو سمٹنا ہے تو اسے سمٹ جانے چاہیے جو کچھ بچتا ہے وہ بچا لینا چاہیے جیسے یہ ترکی کا قصہ کئی دفعہ میں نے بیان کیا ہے مصطفیٰ کمال نے فائنلی ترکی کو تو بچا لیا وہ ٹھیک ہے یہ نہیں اپنی روایات اور کلچر سے ہم آہنگ نہیں تھے چنانچہ اس میں تبدیلی آنی تھی چین نے اپنے آپ کو تبدیل کیا چین بھوکا تھا موزے تنگ اتنے بڑے ہیرو تھے تحریکی آزادی کے لیکن چین بھوکا تھا چین نے خود کو تبدیل کیا وقت کے ساتھ خود کو بدلنا پڑتا ہے اور اگر آپ نہیں بدلیں گے تو مصیبت در مصیبت ہوگی جیزر لینڈ سرائیڈنگ ہوتی ہے آپ روکتا نہیں سکتے اس کو تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیضل بابڈا اور عظم نظیر تارت جیسے لوگ جو ہیں یہ ان کو خاموش ہونے کے لیے کہا جائے اور بات چیز شروع کی جائے گفتگو ہو اور گفتگو خاموشی سے ہو میں دوراتا ہوں اس بات کو اگر بھوکٹال عمران خانہ نے کر دی اور کوئی بید نہیں ہے ان سے اگر اب کوئی خرمستی کرنا کی کوشش کی گئی تو بھوکٹال وہ کر دیں گے اور ہزاروں آدمی تو کم از کم کر دیں گے پھر آپ کریں گے کیا دنیا بھر کے میڈیا میں ایسا طوفان اٹھے گا تو آپ اس کو نہیں سنبھال سکیں گے تمام لوگوں کی سوائے ذات باری تعلق کے علاوہ جس نے یہ کائنات پیدا کیا ہے تمام لوگوں کی طاقت کی ایک حد ہوتی ہے سپر پارس کی بھی ایک حد ہوتی ہے ہمارے سامنے کتنی سپر پارس جو ہیں برطانیہ سمیت اور فرانس سمیت اب سوویٹ یونین سمیت سپردہ خاک ہوئیں اور اب امریکہ جو ہے وہ دوال کے راستے پر آیا خود امریکی چیخ رہے ہیں کوئی پتیس سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی امریکن ہیبرس اور کب نوم چمسکی بغیرہ جو ہے وہ کب سے کہہ رہے تھے کہ یہ زوال کے راستے پر ہے نہیں سمجھے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بگتنا پڑے گا تو فرحال تو یہی معروضات ہیں کل پھر بات کریں گے انشاءاللہ آپ کا بہت دوست شکریہ